بی بی سی وردو کے پرگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی چین کا پاکستان کو قرضہ دینا کچھ لوگوں کے لیے تشویش کا باعث کیوں ہے؟ اس سعودے میں کس کو نفع اور کس کا نقصان ہے؟ اگر دس سے بارہ سے پندرہ فیصد یہ چڑھتا گیا اس ریٹ پہ تو پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک ایک ایسا پاور بن جائے گا جو چین کا بہت بڑا مہتاج ہوگا چین نے چاند پر نئی تاریخ لکھی ہے چینی خلائی گاڑیاں چاند کو اس حصے پر کامیابی کے ساتھ اتری جہاں اس سے پہلے پہنچنے کی کوششیں نہیں کی گئی تھی اور بچوں کے کھلونے میں ہر رنگ و روپ کی گڑیاں شامل کر کے خوبصورتی کے معنی بدلنے کی کوشش بھی ہے چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ کی ایک وجہ چین کا قد آدم بیرونی منصوبہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو ہے چین کے بقول یہ منصوبہ مختلف ملکوں میں تجارت اور خوشحالی میں اضافہ کرے گا لیکن ناقیدین اسے ڈیٹ ٹرپ ڈپلا میں سے یا قرضوں سے بنے جال کی سفارتکاری بھی کہہ رہے ہیں بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو میں سب سے بڑا منصوبہ سی پیک یعنی پاکستان چائنہ ایکنومک کوریڈور ہے جس میں مختلف منصوبہ پر کل لاغت باسٹھ بلین ڈالر کی ہے بی بی سی کے نامنگار سکندر کرمانی کی ریپورٹ غزنفر حیدر کی زبانی یہ پاکستان کو چین سے جوڑنے والی مرکز اشارہ ہے یہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر طویل ہے لیکن گاڑیوں کے لیے ایک ہی لین کی وجہ سے یہاں اکثر ٹرافک معمول سے زیادہ ہوتا ہے سفر کے وقت کو کم کرنے کے لیے شارہ کے ساتھ ہی ایک اور سڑک بنائی جا رہی ہے چین کے تعاون سے یہ اور اس جیسے کئی اور منصوبے جس میں توانائی کا شعبہ بھی شامل ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا حصہ ہے دونوں ممالک کے لیے سی پیک کے فائدے بہت واضح ہیں سڑکوں کے اس نئے منصوبے کے ذریعے چین اپنی درامداد اور برامداد میں وقت اور فاصلے کی کمی کر کے براہ راست بہیرہ عرب تک رہسائی حاصل کرے گا جبکہ پاکستان کو اس منصوبے کی بدولت سرمایہ کاری ملے گی جس کی اسے شدید ضرورت ہے دیکن ان تمام منصوبوں کی لاغت ساٹھ ارب ڈالرز ہے اور کئی لوگوں کو تشویش ہے کہ پاکستان اتنا بڑا قرضہ کیسے عدا کر پائے گا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خزانہ آسد امر نے کہا کہ وہ چینی قرضے سے زیادہ پریشان نہیں پاکستان کا جتنا بھی بیرونی قرضہ ہے اس میں سے نوے فیصد چین سے نہیں لیا گیا ہم پچھلے تیس سالوں سے آئیم ایف سے بارہ مختلف معایدے کر چکے ہیں پاکستان سے پہلے یہ کبھی کیوں نہیں پوچھا گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے یا کس ملک نے دیا اب اچانک کیوں سب کو فکر ہو گئی ہے کہ چین سے کتنا پیسہ آ رہا ہے لیکن جہاں سی پیک منصوبوں کے لیے چین سے مشینے درامت کرنے سے پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہوا ہے وہیں ان منصوبوں کے بارے میں سوالات بھی جنم لے رہے ہیں سی پیک پروگرام میں چین کا مرکزی منصوبہ یہ بندرگاہ ہے جو کہ شورش زیدہ سوبے بلوجستان میں ہے پاکستانی تجارتکاروں کو بھی چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے تحفظات ہیں پاکستان کے کاروباری طبقے کو تشویش ہے کہ سی پیک مہدے کے تحت جو سپیشل اکنومک زون بنیں گے ان میں چین کے نیجی شعبے کے تجارتکار آ کر وہی چیزیں بنا سکتے ہیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں جس سے انہیں مقابلے کا سامنا کرنا ہوگا نئی پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سی پیک مہدوں پر نظر سانی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں مقامی کمپنیوں اور ایکسپورٹرز بھی بڑھ چڑھ کر شامل ہو سکیں لیکن ساتھ ہی ماضی کے موہدوں کی شکوں کو مزید شفاف بنانے کے مطالبے بھی ہو رہے ہیں اور سی پیک کے ماملے کے مزید تجزیعے کے لیے ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان میں اقتصادی امور کے ماہر صحافی حرم حسین سے بات کی پہلے یہ پوچھا کہ تاثر تو یہ ہے کہ سی پیک کے تحت چین سے جو قرض دیا جائے گا وہ مہنگا ہوگا تو چینی قرضے کی شرائط ہوں گی کیا شفیص صاحب یہ ایک کوئی قرضہ نہیں ہے تمام قرضے ہیں تمام ڈیفرنٹ شکلوں میں کچھ ہے جو پروجیکٹ کے لیے صرف دیے جا رہے ہیں مثال کے طور جو پاور پلانٹ سیٹ اپ کیا گئے ہیں اور وہ پھر زیادہ تار پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے آتے ہیں کچھ قرضے ہیں جو گورمنٹ ٹو گورمنٹ ہیں جو چینیز گورمنٹ پاکستانی گورمنٹ کو دیتی ہے یہاں پہ ایک پروجیکٹ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے مثال کے طور لہو سکھر ملتان موٹر وے کا جو سیکشن بن رہا ہے وہ ایک چینیز گرانٹ کے تھو دیا گیا ہے اور پھر ایک اور قرضوں کی کیٹیگری ہے جو فورن ایکسچینج ریزروز کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی تقریباً لگ بھگ دھائی ارب ڈالر دیے ہیں پچھلے ایک سال میں اور اب ہم لوگ ایک نیا اس میں چپٹر دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے جو پینڈا بانڈز پاکستان فلوٹ کرے گا چینیز ڈیٹ مارکٹ میں تو ان سب کی جو ٹرمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو گرانٹ آئے گی گورنٹ سے گورنٹ اس کی کوئی دو فیصد کا اس میں انٹریسٹ ریٹ ہوتا ہے تو اس کو کنسیشنل لون سمجھا جاتا ہے اس کا ری پیمنٹ ٹائم جو ہے وہ کوئی پچیس سال تک ہوتا ہے اور انٹریسٹ ریٹ اس میں بہت کم ہوتا ہے اور لائکوائز جو آپ کے پروجیکٹ فائنانسنگ ہیں اس کی کمیرشل ٹرمز ہیں تو وہ آپ کو بلکل ان ٹرمز پر مل رہا ہے جن ٹرمز پر پاکستان کمیرشل مارکٹ سے بورو کرتا ہے یعنی کہ کوئی لگ بگ سکس پرسنٹ ڈالر کے اوپر اچھا کہا یہ گیا ہے کہ چین کا پاکستان پر قرضہ صرف دس فیصد ہے اور نوے فیصد قرضہ دیگر منکوں یا اداروں کا ہے تو حقیقت ہے کیا جی حقیقت لازم ہوگی شفیص صاحب اس قسم کی چیزوں میں اکثر غلط بیانی تو نہیں کی جاتی کیونکہ ڈیٹا کو ویریفائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ دس فیصد جو ہمیں فگر دیا جا رہے ہیں یہ ایکچلی کافی بڑا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ زیرو تھا یا زیرو کے اتنے قریب تھا کہ یہ ریجسٹر نہیں کرتا تھا ہماری ڈیٹا ٹیمپلیٹ پر تو اگر چند سالوں میں یہ ٹین پرسنٹ پر پہنچ گیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافی حد تک ایک ایسا پاور بن جائے گا جو چین کا بہت بڑا محتاج ہوگا اور پھر ان کی مرضی ماننا اور ان کی ڈکٹیشن لینے پہ مجبور ہوئیں گے جیسے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ مجبور ہو جاتا ہے اچھا میں سے پاکستان پر جو قرضہ ہے اور مزید قرضہ ہوگا اس کی ادائیگی کتنا بڑا چیلنج ہوگا گورنمنٹ جو فگرز ریلیس کر رہی ہے وہ پوری پچر کا ہمیں ایک چھوٹا سا حصہ دکھاتے ہیں صرف اس میں تو ابھی ٹوٹل فگر کا تو اندازہ نہیں ہے البتہ ایسٹیمیٹس کے مطابق کوئی دو سے دھائی سے تین ارب ڈالر سالانہ اس کی ادائیگی شروع ہوئے گی دوہزار اکیس یا دوہزار بائیس میں جو اتنا دور نہیں ہے اگر آج دوہزار انیس آلڈی ہو چکا ہے اور اس میں اب سب کچھ ڈپینڈس پہ کر رہا ہے کہ ان انویسمنٹس کی وجہ سے اگر پاکستان کی معیشت میں گروت پیدا ہوئے پاکستان کی معیشت میں وہ طاقت آئے کہ وہ ایکسپورٹس جو ہے اپنی انکریس کر سکتی ہے تو پھر ان کی ادائیگی جو اتنا بڑا بوجھ نہیں بنے گی لیکن جس ڈیریکشن میں ابھی معیشت جاری ہے اگر وہی ڈیریکشن پکڑی رہی تو پھر یہ بہت بڑا بوجھ بن سکتی ہے تو خورم ساتھ مجموعی طور پر سی پیک منصوبہ پاکستان کے لئے کتنا سود مند ہوگا شفیص صاحب اس کا فیصلہ جو ہے وہ سو فیصد پاکستان کی حکومت کے ہاتھوں میں ہیں ابھی اب سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سٹرونگلی پاکستان کی پوزیشن جو ہے انہوں نے فارمیلیٹ کی ہے کتنی سٹرونگلی انہوں نے نگوشیئٹ کی ہے اور اس سب سے اس سارے منصوبے سے جتنا فائدہ آئے گا وہ فائدہ کس حد تک انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے چین نے اعلان کیا ہے کہ اس کا خلائی جہاز آچاند کے جنوب قدبی حصے پر اتر گیا بیجین کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے دس بجے صبح چھانگ چہرم نامی بغیر انسان والا یہ خلائی جہاز اپنی نویت کا ایسا پہلا خلائی جہاز ہے جو چاند کے اس حصے پر اترا جسے زمین سے نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہیں اس سے پہلے وہاں کبھی پہنچنے کی کوششیں کی گئیں تفصیل کے ساتھ سکھلے نمام چین کے مقامی وقت کے مطابق صبح ساڑھے دس بجے یہ خلائی جہاز چاند کی سطح پر اترا تھا اس خلائی جہاز کو گزشتہ برس جی جانگ سیٹلائٹ سینٹر سے لانگ مارچ نامی راکٹ کے ذریعے زمین کے مدار میں چھوڑا گیا تھا کرے ارز کے اردگرد چکر لگانے کے بعد یہ بارہ دسمبر کو چاند کے مدار میں داخل ہو گیا اس کے بعد چاند کی سطح پر اترا خلائی جہاز کی منزل چاند کے جنوبی قطب کے ایٹکن بیسن نامی خطے میں بنے ہوئے وون کارمر کہلانے والے ایک گڑا تھی جو غالباً کسی سیارچے کے چاند کی سطح پر ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہوگا ہمارے لئے چاند کا یہ حصہ بہت پرسرار ہے اور اب تک رسائی سے دور رہا ہے لیکن ہم اس مشکل جگہ پر ہی پہنچنا چاہتے تھے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ یہ جگہ کیسی ہے اس خلائی مشن کا نام چین کی دیو مالائی کہانی کی چاند دیوی چانگ اہ پر رکھا گیا ہے چین کے چاند پر اس مشن کو خلائی تحقیقات کا ایک اہم سنگ میل کہا جا رہا ہے اس خطے میں اترنا بہت کٹھن کام ہے کیونکہ ایک تو یہاں برائراز کمیونکیشن مشکل ہے اور دوسرا یہ کہ انسانی پہنچ سے دور چاند کے اس حصے میں صرف پہاڑی پہاڑ ہیں یہاں اترنے کے لیے ہموار سطح نہیں ہے جہاں عموماً خلائی جہازوں کے لیے اترنا آسان ہوتا ہے اس لیے چین کا آج چاند پر اترنا ایک اہم سنگ میل ہے چھانگ چہارم میں ایسے آلات موجود ہیں جن کی بدولت یہ چاند کی مادنیات کا مطالعہ کر سکے گا حالیہ برسوں میں چاند پر پہنچنے کی کئی ممالک نے کوششیں کی لیکن زیادہ تر کوششیں چاند کے مدار تک سفر کرنے یا قریب سے گزر جانے کی حد تک تھی چاند پر انسان کے اترنے کی پہلی کامیابی انیس سو انہتر میں امریکہ کے اپولو گیارہ کے ذریعے نصیب ہوئی تھی اس کے بعد روس بھی چاند پر پہنچا آخری مرتبہ اپولو سترہ کے خلانہ ورد چاند پر اترے تھے سعودی صحافی جمال خاشق جی کے قتل کے سلسلے میں سعودی دارالحکومت ریاض میں گیارہ افراد کے خلاب مقدمہ شروع ہو گیا ہے سرکاری وکیلوں نے گیارہ ملزمان کے لیے موت کی سزا کا مطالبہ کیا ہے جمال خاشق جی کو گزشت سال ترکی میں سعودی عرب کے کونسل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا سرکاری وکیلوں کا کہنا ہے کہ مسئلہ خاشق جی کو ایک سرکش آپریشن میں قتل کیا گیا جبکہ عالمی میڈیا سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے سالے نو کی پہلی عوامی تقریب میں رومن کیتھولک فرقے کے سربرہ پوپ فرانسس نے کیوبا سے آئے ہوئے بازیگروں کے ایک شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے فوٹبال کو ایک بازیگر کی مدد سے اپنی انگلیوں پر نچایا کیوبا سے آئے ذرک برق لباس میں ملبوس بازیگروں نے ان کی موجودگی میں سٹیج پر مختلف کرتب بھی دکھائے آپ بی بی سے اردو کے پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا خاص مزدوروں کے لیے ڈیزائن کیا جانے والا بیرونی دھانچہ جو مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے اور جنوبی افریقہ کی ایک کمپنی بچوں کے لیے مختلف نسلوں اور رنگوں کی گڑیاں کیوں بنا رہی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوشحام دے ایکسو سکیلٹن ایک ایسا فریم ہے جسے جسم پر پہنا جاتا ہے یہ روبوٹکس کی سنت کی اہم کامیابی ہے اسے معذور یا چوٹ لگنے کی وجہ سے معذور ہونے والے افراد کی صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مگر اب اسے زندگی کے مختلف شعبوں میں مزدوروں کی مدد کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ خالد کرامت ایک پیچ کو انسان اور مشین مل کر کس رہے ہیں یہ کسی سپر ہیرو فلم کا سیٹ نہیں بلکہ برطانوی شہر بریسٹل میں ایک نئی امارت کے لیے تعمیراتی کام کا منظر ہے ایسا کام جسے بار بار دوہرانا پڑے اس سے جوڑوں میں تکلیف ہو جاتی ہے آج کل مجھے ٹینس ایل بو کی تکلیف ہے مگر سچ کہوں تو تختوں کو اٹھانا زیادہ مشکل نہیں لگا یہ سائیبوگ ویسٹ فالچ کے مریضوں کے لیے بنائی گئی تھی اب پہلی بار اسے برطانیہ میں چھت پر کام کے دوران مدد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے صرف اپنی طاقت کا استعمال کریں تو جلد تھک جائیں لیکن آئین مین میں تدیل ہو کر میں سارا دن اپنے بیرونی ڈھانچے کی مدد سے کام کر سکتا ہوں اس کے ساتھ وزنی چیزوں کو بہ آسانی اٹھایا جا سکتا ہے یہ شاید کھلونا لگے لیکن یہ کوئی شوشہ نہیں ہر سال تقریباً سوہ لاکھ افراد فیکٹریوں میں اور تعمیراتی کام کے دوران زخمی ہو جاتے ہیں اگر یہ ویسٹ اس تعداد میں کمی لائے کیونکہ یہ کام کا بوجھ باٹ لیتی ہے تو یہ اچھی بات ہے ایکزو سکیلیٹن کو پہلے ہی سے امریکہ میں فورٹ کی پروڈکشن لائن پر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہ ہر ایک کو پسند نہیں کچھ کو خدشہ ہے کہ اس سے مالکان کو مزدوروں کا دن لمبا کرنے اور ریٹائرمنٹ کی امن پڑھانے کا جواز ملے گا مگر جب میدان جنگ جیسے حالات میں اسے ٹیسٹ کیا گیا تو محققین کو معلوم ہوا کہ ایکزو سکیلیٹن پہننے والوں کا رد عمل سست تھا مگر فیلحال تعمیراتی سنت میں نوجوان مزدور بھی اس روبوٹیک آلے کو قبول کرنے کے لیے پرجوش ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کارائین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں نئے سال کے باوجود پاکستانی بیٹنگ کی تقدیر نہ بدلی اوکارا ملٹری فارمز تنازے میں نیشنل کمیشن آف ہیمن رائٹس کے چیئرمن کے بقول پاک فوج نے تسلیم کر لیا کہ زمین پنجاب حکومت کی ملکیت ہے کیا صدر ٹرمپ اور عمران خان کی جل ملاقات ہو سکتی ہے ان موضوعات کے تقصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں جنوبی افریقہ میں ایک کمپنی نے ایسی گڑیاں بیچنا شروع کی ہیں جو خطے میں بچوں کی مناسب ترجمانی کر سکیں اس کمپنی کے بانیوں کو امید ہے کہ اس سے ہر رنگ و نسل اور جلد کے رنگ کے بچوں کو خود کو پسند کرنے اور اپنے بارے میں پور اعتماد ہونے میں مدد ملے گی جوہرز برگ میں قائمی اس کمپنی کی گڑیاں میں سفید فارم سیاہ فارم مخلوط نسل بھوری اور ہر طرح کی جلد والی گڑیاں شامل ہیں کمپنی کی شریک مالکن نے اپنی گڑیاں کے بارے میں بی بی سی سے بات کی میرا نام خولیلے ویلاکازی اوفوسو ہے میں سب اہل کلیکشن کی شریک بانی ہوں ہماری خوبصورت دکان میں خوش آمدید سب اہل کلیکشن کا آغاز میری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے وہ اس وقت تین برس کی ہو رہی تھی کہ ایک دن وہ سکول سے گھر آئیں اور کہا کہ میرے بال سیدھے اور کھولے کر دو تو اس نے میرے پارٹنر اور کیرولین اور مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم ایسی گڑیاں بنائیں جو ایک افریقی بچے کی حقیقی ترجمانی کریں ہمارے ہاں ایسے بچے بھی ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں لیکن جب ان کو یہ گڑیاں ملتی ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں زبردست یہ بہت خوبصورت ہے بلکل میری طرح لگتی ہے یہ گڑیاں زولو قبیلے کی خوبصورتی کی ترجمانی کرتی ہے یہ ہماری افریقی شہزادی ہے یہ ہماری پہلی گڑیاں تھی یہ ایک افریقی خاتون کا وقار اور فخر ظاہر کرتی ہے اس کے علاوہ یہ زوری ہیں جنہیں بھورے پن کا عارضہ ہے ہم نے سوچا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر طرح کے انسانوں کی طرح گڑیاں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی سوچ وسیع ہو اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ان کا ذہن کھلا ہو اور یہ ہے ہماری تازہ ترین گڑیاں ٹیناغا جس کی شونہ زباں میں مانی ہے میں خوبصورت ہوں اس کا خیال مجھے ایسے آیا کہ میں ٹیلیویجن دیکھ رہی تھی کہ میں نے ادھاکارا لیتی کھومالوں کو دیکھا مجھے آئیڈیا آیا کہ اگر پھولویری سے متاثرہ بچے اس گڑیاں کو دیکھیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ وہ بھی خوبصورت ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ نشان ان کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں سیاہ فارم لوگ بھی اپنی جل سے اب مطمئن ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں اب شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے سیاہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی سیاہ ہونے پر فخر کے ساتھ بڑھے ہوں تو میرے حیال سے ہماری گڑیاں کا مارکٹ میں آنا بہت درست وقت پر تھا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے ایٹ شفی نقی جمعی اس کے ساتھ ہی سیربین اختصام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ